بیف شامی کباب بیف شامی کر دیا ہے اور یہ میڈیم پیاس کا آدھا حصہ چاپ کر کے وہ بھی ڈال دیا ہے اب ہم کچھ مسالے جات ایٹ کر لیتے ہیں جلدی سے اس میں میں نے شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے زیرہ اور ون ٹیبل سپون بھر کے ریٹ چلی فلیکس یا لال دھڑا مرچے اور اس میں لاؤں دس عدد موٹی الائجی دو عدد تالچینی ایک سٹک ڈال دیجئے اور لال مرچوں کا پاورڈر میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون نمک مرچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ایجیسٹ کر سکتے ہیں دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون نمک آپ اس میں اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا گرم مسالہ پاورڈر ون ٹیبل سپون اب اس میں ہم ایک لیٹر کے قریب یا اس سے بھی زیادہ پانی ایڈ کر دیں گے جس میں ہماری دال اور گوش بلکل اچھی طرح سے گل جائیں اور اس کو دیمی آنچ میں ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے جی تو ویورز دو گھنٹے اچھی طرح سے بوائل ہونے کے بعد ہمارا مکسچر کچھ اس طرح سے ریڈی ہے اب اس میں سے جو موٹے موٹے گرم مسالے تھے وہ ہم نکالیں گے جیسے کہ دالچینی اور موٹی الائچی واقعی جو لونگ اور کاری مرچے وغیرہ زیرہ جو ہم نے ڈالا تھا وہ چاپر میں ہم اس کو چاپ کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو مام دستہ جسے آم زبان میں لنگری بھی کہتے ہیں اس میں بھی آپ کوٹ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اپنے چاپر میں بھی ایزی سے اس کو چاپ کر لیں جی تو ویورز یہ دیکھیں ہمارے گوشت کا مکس اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اب ہم اس کے بیچ میں سبزیوں کی میرینیشن کریں گے جس میں ہیں پیاز ایک میڈیم سائز کا ہری مرچیں دو عدد ہیں بڑے سائز کی اور ہرہ دنیا اس کو ہم اتنا چاپ کریں گے جس طرح ہم اوملیٹ کے لیے باریک باریک یوز کرتے ہیں بہت باریک نیوز کرنا ہے وانا یہ پانی چھوڑ دیں گے سبزیاں اب ان کو چاپ کرنے کے بعد ہم اسی میں دوبارہ شامل کر دیں گے اگر اس سٹیپ میں آپ کو نمک کم لگ رہتا ہو اس میں ہی ڈالی جئے نمک کو بیسی تو اول یہ تنے ٹیسٹی بنتا ہے کہ بعض افاتوں بچے تو میرے گھر میں روکھا ہی اس کو کھانے شروع کر دیتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ اس کو ضرور بنائیں گے اور واقعی ہی میں بہت اچھے بنتے ہیں اب میں اس کی بالز بنا کے شامی کباب بنا لوں گی اب اس مکسٹر کے ہم ٹکیاں بنا لیں گے شامی ٹکیاں جس کو میں نے بغیر پانی کو ہاتھ پہ لگائے ایسے ہی بنا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنتی ہیں نہ یہ ٹوٹتی ہیں نہ ان میں کوئی کریک آتا ہے اب ہم اس سے بناتے جائیں گے اور فریز کر دیں تو گیسٹ آئیں آپ شام کو چائے کے ساتھ سنیک کے طور پر یوز کریں چائے تو رات کے ڈینر میں آپ کے گھر گیسٹ آتے ہیں تو اس کو پلاؤ کے ساتھ سرف کریں یقین جانی ہے پلاؤ کے ساتھ اس کا کمبینیشن ایک پرفیکٹ کمبو ہے تو آپ ضرور بنائیے اب میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں انڈے میں پھینٹ کے میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اور اسے ڈی شاوٹ کر لیا ہے تو اسے ہم تھوڑا سا کٹ کے بھی آپ کو دکھا دیں جی تو ویورز آپ کو اندر سے دیکھیں کتنے زبردست اس کا گوشت کا نظر آ رہا ہوگا تو آپ بھی ضرور بنائیے گا مجھے امید آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسی بھی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ